آپ اگر دیکھیں اتی اللہ و اتی رسول یا اتی اللہ و الرسول یہ قرآن میں تقریباً بائیس جگہوں پر ہے لیکن یہ آیت جو سورہ نسا کی سورہ نمبر چار آیت نمبر ففٹی نائن جو ہم دیکھ رہے ہیں اس میں جو اُلُّ الْعَمْر کا ذکر ہے یہ قرآن کی ایک اکلوتی جگہ ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اتی اللہ و اتی رسول کے بعد اُلُّ الْعَمْر کا ذکر کیا ہے پوائنٹ کیا ہے؟ دیکھئے جب تک بات اتی اللہ و اتی رسول تک ہے کوئی اختلاف نہیں ہے آپ کا رب کون ہے؟ اللہ ہے میرا رب کون ہے؟ اللہ ہے یہ بھائی کا رب کون ہے؟ اللہ ہے آپ کے رسول کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے میرے رسول کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے کوئی اختلاف ہے؟ کوئی اختلاف نہیں لیکن جب اُلُّ الْعَمْر کی بات آتی ہے علماء کی بات آتی ہے تو یہاں پر اختلاف آ جاتا ہے مثال کے طور پر ایک بھائی کہیں گے میں تو اپنے فلا مولانا کی بات مانوں گا دوسرے کہیں گے میں تو ان کی بات مانوں گا تیسرے کہیں گے میں تو ان کی بات مانوں گا اسی وجہ سے اللہ تعالی جو العلیم ہے سب کچھ جاننے والا ہے الخبیر ہر چیز کی خبر ہے اللہ تعالی نے اختلاف کے پروبلم کا انصر اس آیت میں اس کے آگے کے حصے میں دے دیا ہے آگے کے حصے میں آتا ہے فَإِن تَنَازَاتُمْ فِي شَئِينَ اگر آپس میں تنازہ آ جائے اختلاف آ جائے اب اختلافات تو ہم جانتے ہیں ہم مسلمانوں میں کتنے سارے ہیں اگر آپس میں اختلاف آ جائے اللہ تعالی نے کہا فَرُدُّهُ لَلَّهِ وَرَسُولُ اس معاملے کو لوٹاؤ اللہ کی طرف اور رسول کی طرف اس میٹر کو کیا کرو اللہ کی طرف ریفر کرو اللہ کی طرف لوٹاؤ یعنی قرآن اللہ کی کتاب ایسا نہیں ہے کہ اللہ کی طرف جانا ہوگا جیسے کہ مراج کر کے یا انتقال کر کے جائیں گے نہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کی طرف لوٹاؤ یعنی کہ قرآن اور رسول کی طرف لوٹاؤ یعنی کہ حدیث تو قرآن اور حدیث کی طرف لوٹاؤ اِن كُنْتُمْ تُوْمِنُونَ بِاللَّهِ اگر اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو ایمان والے ہو اللہ پر ایمان ہے تمہارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قیامت کے دن پر ایمان ہے تمہارا تو قرآن اور حدیث کی طرف اختلافی معاملات کو لوٹاؤ اِن كُنْتُمْ تُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيُعْمِ الْآخِرِ ذَالِكَ خَيْرٌ اس میں خیر ہوگا وَاحْسَنُ تَعْوِيلًا اس کا سب سے اچھا انجام ہوگا اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ آپسی اختلافات کو لوٹاؤ اللہ کی طرف اور رسول کی طرف امام ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف ائی کتاب اللہ والسنتی رسول اللہ اللہ کے کتاب کی طرف اور اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی طرف پوائنٹ نوٹ کرئے کہ اللہ تعالیٰ نے جب لوٹانے کہا تو یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ اللہ کی طرف لوٹاؤ رسول کی طرف لوٹاؤ اور اُلُّ الْعمر کی طرف لوٹاؤ نہیں کہا کیوں؟ کیونکہ اختلاف ہوگا تو علوالعمر کا ہی اختلاف ہوتا ہے جو سکولرز ہوتے ہیں ان کا ہی تو اختلاف ہے کہ ایک سکولر ایک بات بول رہے ہیں دوسرے سکولر دوسری بات بول رہے ہیں اب ہم کیا کریں بھائی تو ہم یہ کریں کہ اس میٹر کو ریفر کریں اللہ کی طرف اور رسول کی طرف اگر اللہ پہ ایمان ہے تو قیامت کے دن پہ ایمان ہے تو ذالک خیرن اس میں خیر ہے